السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد محترم سامعین آج کے اس دور میں ہر انسان ذہنی طور پر اور قلبی طور پر بے حد پریشان ہے اور اس پریشانی کے بہت سارے اسباب ہیں لیکن عام لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دل کو اور ذہن کو سکون کیسے ملے وہ کیا اسباب ہیں وہ کیا وسائل ہیں جن کے اختیار کرنے سے انسان کو قلبی اور ذہنی سکون حاصل ہو سکے اسی لئے کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اگر اس کے پاس بہت سارا مال اور دولت ہو جائے تو اسے دل اور دماغ کا سکون مل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اگر اسے شہرت مل جائے تو اس کے دل اور دماغ کو سکون مل جائے گا لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کسی کو لگتا ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ کھیل کھیلنے لگیں اور اپنے آپ کو کھیلوں میں مصروف رکھیں تو ان کے ذہنوں دماغ کو سکون ملے گا لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا ہے دراصل اللہ رب العالمین نے جو انسان کا خالق ہے جس اللہ رب العالمین کے دونوں اگلیوں کے بیچ میں انسان کا دل ہے اس اللہ تعالی نے انسان کے دل اور دماغ کے سکون کو باہر کی چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے دراصل دل کے سکون کو اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کے اندر چھپا دیا ہے اسی لیے ایک انسان کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے ایک انسان کے ذہن کو پرسکون بنانے کے لیے جو سب سے عظیم اور بنیادی سبب ہے وہ ہے ایمان صحیح اور عمل صالح اگر آپ کے دل میں خالص ایمان موجود ہے اور ایسا ایمان جس ایمان کی وجہ سے آپ کی زندگی میں عامال صالحہ کا وجود ہو تو ایسا ہی ایمان ایک انسان کے دل کو سکون پہنچاتا ہے ایسا ہی خالص ایمان ایک انسان کے ذہن کو سکون عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جن کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح ہے ہم انہیں اس دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد ہم انہیں ان کے عامال کا بہترین بدلاتا فرمائیں گے اور حیات طیبہ کا معنی ہی ہے ایسی زندگی جس میں دل کو سکون ہو دماغ کو سکون ہو انسان باطنی طور پر داخلی طور پر بہت ہی مطمئن اور خوشحال ہو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرے تو ہم انہیں ضرور بزرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلاتا کریں گے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پاکیزہ زندگی جس کی اساس دل اور دماغ کا سکون ہے یہ ان کے لئے اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے جن کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے گویا پاکیزہ زندگی پرسکون زندگی پرسکون ذہن و دماغ یہ دراصل انہیں ملتا ہے جن کے پاس ایمان خالص ہے اور جن کے پاس اعمال صالح ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے تو وہ اس ایمان کی وجہ سے ایسا ایمان جس کی بنیاد علم پر ہے ایسا ایمان جو انتہائی خالص ہے جس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے کفر کی ملاوٹ نہیں ہے جس میں شک نہیں ہے جو کتاب و سنت کے دلائل پر مبنی ہے ایسا علم جو انسان کو عمل صالح پر اُبھارنے والا ہے جب کسی بھی انسان کے اندر ایسا ایمان ہوتا ہے تو دراصل وہ اس دنیا کو اپنے ایمان کی وجہ سے اس طرح سے اس دنیا کا مقابلہ کرتا ہے اس دنیا کا سامنا کرتا ہے کہ اس کے لئے ہر حال میں خیر اور بھلائی ہی وجود میں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لعمر المؤمن کہ مؤمن کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہے اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرُ اس کا ہر معاملہ اس کے لئے بہتر ہوتا ہے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِي أَحْدِ لِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اور یہ صرف اور صرف مومن کے لئے ہی ہے مومن کے علاوہ کسی کے لئے نہیں ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے ہمیں یہی بات سمجھنا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ایک مومن کے پاس ایمان خالص ہوتا ہے اور اسے نعمتیں ملتی ہیں چاہے اس کا تعلق مال سے ہو اولاد سے ہو سوسائیٹی اور سماج سے ہو تو وہ ان نعمتوں کو پانے کے بعد ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور فرمبرداری میں استعمال کرتا ہے اللہ رب العالمین کے شکر کے جذبات سے اس کا دل دماغ بھر جاتا ہے وہ اپنی زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور ان نعمتوں کو انہی کاموں میں استعمال کرتا ہے جہاں پر استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو نعمتوں کو ملنے کے بعد جب شکر بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں خوشیوں کی بارش کرتا ہے اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے اس کے دل کو سکون اور اتمنانتہ فرماتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین شکر کرنے سے راضی ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کروگے تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا اسے پسند کرے گا اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کسی بندے سے تو اللہ رب العالمین اس پر سکون اور اس کے اوپر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے ایک مومن یہ کرتا ہے اور اسی طرح سے اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے اسے کوئی نقصان ہوتا ہے اس کے گھر میں اس کے مال میں اس کے عابرو میں اس کے سوسائٹی میں اس کے رشتوں میں تو اللہ رب العالمین کا یہ بندہ مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے پریشان نہیں ہوتا ہے بے چین نہیں ہوتا ہے بے قرار نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لئے بہتر ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں اِنْ اَصَابَتْ هُسَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ وَإِنْ اَصَابَتْ هُذَرَّاءُ سَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ کہ ایک مومن کو جب خوشیاں ملتی ہیں نعمتیں ملتی ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے یہ ایک مومن کے لئے خوشیوں کا بہت بڑا راز ہے بہت بڑا سبب ہے لیکن اس کے بالمقابل اگر ایک آدمی کے پاس ایمان صحیح نہیں ہے ایک آدمی کے پاس اعمال صالحہ نہیں ہے تو جب اسے نعمتیں ملتی ہیں تو وہ تکبر میں بتلا ہوتا ہے گھمند اور غرور میں بتلا ہوتا ہے اپنی ان نعمتوں کو عائش اور عشرت میں فضول خرچی میں اسے خرچ کرتا ہے ایسے جگہوں پر خرچ کرتا ہے جہاں پر خرچ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ غم سے دکھ سے تکلیف سے بھر دیتا ہے کیونکہ اس نے نعمتوں کو پا کر کے ان نعمتوں پر شکر کے بجائے نعمتوں کا غلط استعمال کیا اور اسی طرح سے اگر کوئی کافر بندہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے جب اس کے اوپر کوئی مسئیبت نازل ہوتی ہے اس کا کوئی قریبی مر جاتا ہے اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے کوئی کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان تکلیفوں پر وہ اتنا زیادہ بے قرار ہوتا ہے اتنا زیادہ بے چین ہوتا ہے اتنا زیادہ مایوس ہوتا ہے کہ اس کے غم کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل ایمان سے اور صبر سے خالی ہے لہٰذا پہلا گنیادی اور اصلی جو ذریعہ ہے انسان کو اپنے دل سے غم دور کرنے کا اپنے دل میں خوشیاں بھرنے کا وہ ہے ایمان خالص اور اعمال صالحہ کی زندگی لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ مراب اپنے ایمان کو صحیح کریں اور ایسا ایمان اپنے دل میں بسائیں جس ایمان کی وجہ سے آپ نیک اعمال کرنے والے بن جائیں تو آپ کے پاس گویا خوش رہنے کا سب سے بڑا ذریعہ موجود ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان صبر اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم خوش رہیں اور ہماری زندگی سے غم اور تکلیف دور رہیں ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن